آپ نے تھامنیل بلکل صحیح پڑھا ہے بھارت سرکار دے رہی ہے فرنچائجی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دو لاکھ روپیے بھی کام کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایج انسینٹیب کے طور پر دے رہی ہے سو یہ کس ٹیپ کا فرنچائجی ہے اس فرنچائجی کا جو نام ہے اس کا نام ہے پردھان منتری بھارتی جن اوسدھی کیندر نام سے ہی کلیر ہے اوسدھی کیندر یعنی کی میڈیکل اسٹور کا بھارت سرکار فرنچائجی دے رہی ہے اچھا اس کیس میں بھارت سرکار کو دینے کا کیا ضرورت پڑھا آپ کے دماغ میں ایک پہلا کوششن یہی آنا چاہیے کہ جب اولیڈی اتنے سارے میڈیکل اسٹور ہیں بہت ساری کمپنیاں ہیں تو سرکار کیوں دے رہی ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑا کاران آپ سمجھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیکل اسٹور میں جو بھی دوائی آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں ان دوائیوں کے جو دام ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں پہلا بار دوسرا اگر وہ میڈیکل اسٹور والا ڈسکاؤنٹ بھی دے رہا ہے تو میکس ٹو میکس ڈسکاؤنٹ آپ کو 10% سے 12% تک دے گا نورمل دوائیوں میں اور سرجیکل والے میں 20% کے آس پاس کا جنرلیل ڈسکاؤنٹ میں نے دیکھا ہوا ہے لیکن کچھ ایسے بھی میڈیسینز ہیں جن کو سرکار خود بنواتی ہے یا سرکار ڈیریکٹ فیکٹری سے اٹھا لیتی ہے اور ڈیریکٹ اپنے لوگوں کے لیے جنتہ کے لیے اس کو دیتی ہے کم دام میں اس ٹائپ کا جو دوائی ہے جس پر سرکار آپ کو چھوٹ دیتی ہے یا جو کم دام پر ملتے ہیں اس دوائی کو بولتے ہیں جینریک میڈیسین جینریک میڈیسین ہوتا کیا ہے اور نورمل میڈیسین ہوتا کیا ہے وہ سمجھئے تا میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ فرنچائزی آپ کیسے لے سکتے ہیں کتنا آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا سرکار اس میں انسینٹیو کیسے دے گی کن کن لوگوں کے لیے الیجیبیلیٹی ہے کیسے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سب سے اینڈ میں پروفیٹ مارجن اور اپلائی کیسے کریں گے وہ سارا ڈیٹیل میں آپ کو شروع سن تک بتاؤں گا سب سے پہلے تو اسی چیز کو کلیر کر لیتے ہیں کہ یہ جو جنو سدھی کے اندر میں جو دوائیاں ہیں اور الگ الگ اس میں کیا ڈیفرینسز ہیں تو جو سرکار آپ کو دوائی بیچنے کے لیے بول رہی ہے ان دوائیوں کو بولتے ہیں جینریک میڈیشن جینریک میڈیشن اس کو بولتے ہیں جن پر ایکسٹر ٹیکسس نہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں جن پر پروفیٹ مارجن نہیں کے برابر ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے دوسرا ہو گیا اس میں کی جو بھی دوائی ہے وہ سرکار ڈیریکٹ فیکٹریس اپنے پاس لیتی ہے اور سیدھا جنتہ کے پاس ڈیلیور کر رہی ہے آپ کے تھرو آپ جیسوں کے تھرو یا جو بہت سارے ہسپیٹل ہیں انہوں نے بھی یہ چیزی لیا ہوا ہے ان کے تھرو بہت سارے جو میڈل بین تھے وہ گائب ہو گیا سب سے پہلے اس میں ہو گیا ہے سی این ایف دوسرا ہو گیا ڈیسٹیبیوٹر ڈیلرشپ ڈیلرشپ ڈیٹیلر یہ بیچ کے جو بھی پارٹ تھے وہ سب گائب ہو گیا تو اس کا جو ایک بہت بھاری مارجن بچ گیا ہے اسی لئے سرکار جن دوائیوں کا قیمت مارکٹ میں آپ سو روپے میں خرید رہے ہیں ان دوائیوں کا ایکشوال قیمت سرکار کے طرف سے پبلی کو مہتر پچاس روپے میں مل جاتا ہے اور وہ بھی پروفیٹ مارجن کے ساتھ آپ کو دلواری ہے سو یہ ان کا بیسیک کنسپٹ ہے جنو صدی کے اندر میں جنو صدی کے اندر میں ہر ٹائپ کی دوائیاں ملتی ہیں آئیے ایک بر جرہ ان کی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں سو یہ ہے بھاری سرکار کا افیشل ویب سائٹ جنو صدی.gov.in یہاں پر آپ آئیں گے یہ جو آپ کو 3-4 سلائٹس ہے اسی میں آپ کا سارا بات کلیر ہو جائے گا آپ سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے PMBJP یہی ہے پردھان منتری جنو صدی بھلا جو ہے یہ جو یوجنا ہے یہ پریوجنا انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے اور ہر ٹائپ کے دوائیوں کے لیے انہوں نے لانچ کیا ہے سرکار کا ہے یہ چیز چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اب تو گھر گھر کا بیماری ہو گیا ہے وہ چاہے سوگر کا پرابلم ہو بی پی کا پرابلم ہو موٹاپا کا پرابلم ہو یا اور کسی بھی ٹائپ کا سردی بخار خانسی یہ تو آم بات ہو گیا تو اس کے لیے سرکار نے بھی انہوں نے کیا ہوا یہ دیکھئے جو بھی دوائیاں ہو اس پر انہوں نے پہلے ہی لیکھ دیا 50% سے 90% تک ہم سیو کر سکتے ہیں branded medicine کے compare year میں branded medicine کیا کرتی ہیں وہ کمپنیاں وہ کمپنیاں بسیکلی جو بھی دوائی ہوتا ہے اس پر profit margin بہت زیادہ رکھتی ہیں brand کا بھی feel لیتی ہیں چونکہ ان کو marketing کرنا بہت ٹائپ کا چیز ہے سو وہاں پہ خرچہ زیادہ ہے same medicine same quality دام یہاں پہ کم سرکار اتنا وہ سب کام نہیں کرتی ہے next is میں آگیا آپ کو جو بھی pricing آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 60% off کے ساتھ انہوں نے pricing دیا ہوا ہے یہ سارے دوائی کے نام ہیں میں پڑھوں گا نہیں next slide پر دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لگا pain free arthritis بہت سارے گاؤں میں لوگوں کو یہ جو حڈیس related problem ہے arthritis جس کو گھٹیا بولتے ہیں یہ سمجھ سے ہے اس ٹائپ کے دوائیوں پر بھی آپ دیکھیں 50% سے 90% کا چھوٹ ہے جنو سدھی antibiotic سب سے زیادہ جو safe vaccine آج کے ڈیٹ میں لوگ کھائیں ایم اوکسوسیلین یہ سب جتنا بھی او فلاکس آسین پیٹ خراب کے لیے تو اس پہ بھی 50 سے 90% تک آف ہے جتنی بھی ٹائپ کا iron deficiency انیمیا iron مہیلاؤں کے لیے یہ چاہیے ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں انہوں نے 50% سے 90% آف تو سرکار نے پروپر اس میں ویوستہ کیا ہوا ہے دوائیوں کے کم دام کے لیے ایک برجرہ ہم پروڈکٹ پورٹ فولیو کو بھی چک کر لیتے ہیں جیسی ہم نے پروڈکٹ پورٹ فولیو نے اوپن کیا تو یہاں پر شروع سے انت تک جو ابھی تک میں لیسٹ آپ کو دکھا رہا ہوں آپ زیادہ دیکھیں ابھی سکرول ہو رہا ہے کتنہ زیادہ دوائی ہے یہاں پہ آپ امیازی نہیں کر سکتے ہیں 1866 انبیلیویبل اتنے میڈیسین اتنے ٹائپ کے یہ سب الگ الگ دوائیوں کے نام ہیں جو آپ کو اپنے اور صدیق کے اندر پر رکھنے اور بیچنے ساری دوائیوں کا انہوں نے پرائیزنگ لکھا ہوا ہے سرکار نے یہ پہلے سے تائک کر دیا ہے آپ کو اس سے زیادہ لینا ہی نہیں پھر فائدہ کیا ہوا سرکار کو آپ کو فرینچائزی دینے تو آپ کو جو بتایا جائے اتنا ہی پہ آپ کو بیچنا ہے بدلے میں آپ کو پروفیٹ مارجن انہوں نے فکس کیا ہوا یہ تو ہو گیا اس کا اوبرال اسٹرکچر ہم سمجھ گیا اب بات کر لیتے ہیں جرہ بزنس کا کیا اس کا فرینچائزی کا سکیم ہے پی ایم جن اور صدی کیندر سکیم دو ہزار اکیس میں لانچ ہوا تھا ابھی کی ڈیٹ میں پورے آل آور انڈیا گاؤں دہات شہر سب جگہ یہ چیز دیکھنے کو مل جاگا یہ کام آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں eligibility criteria اس کام کو کرنے کے لیے آپ کا جو minimum عمر ہے وہ 21 سال ہونا چاہیے maximum کا کوئی limit نہیں یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے جو اصلی اب بتانے والے وہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے دماغ میں بھی آ رہا ہوگا میڈیکل سے ڈیگری ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آنسر ہے بلکل ہونا چاہیے بینا اس کے یہ دیں نہیں نہیں لیکن میں اس کا solution بتاؤں گا پہلے آپ سمجھ لیجئے کیا ہے انہوں نے کہا ڈی فارما ہونا چاہیے بی فارما ہونا چاہیے یا کسی بھی ٹائپ فارما ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے تب جا کر یہ دیں گے لیکن اگر کے پاس تو رن کر رہے یا کچھ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کام کر ہوگا فائدہ نہیں لے پاؤ گے ریکوارمنٹ انہوں نے کیا بولا ریکوارمنٹ بتایا کہ زیادہ دس بھائی بارہ کا سپیس ہونا چاہیے جو کہ مور دین انہوں ہے اتنا سپیس میں ایک دوائی فارم کے لیے ٹھیک ہے انویس ٹھیک لیکن پانچ ہزار روپیہ کا چھوٹ مل جائے گا ابھی جن کو بتانے والا ہوں نام میں ان سب سب سے پہلے ہو گئی مہیلائیں مہیلاؤں کو پانچ ہزار روپیہ نہیں دینا یہ مہیلائیں کسی بھی کاشت کی ہو سکتی ہیں آدیواسی لوگ جو بھی ہیں ان کو بھی پانچ ہزار روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے شیڈول کاشت شیڈول کاشت بھی سیم پروبلم بہت جگر گریب یہ سب سمجھ خیر ان کو بھی نہیں دینا ہے اور سب سے این میں آگیا جو بھی پہاڑی شیطر ریلیٹیڈ ہے جیسے نور تیسٹ ہو گیا یا اگر آپ آناشل بغیر میں رہ 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 تو پہاڑی شیطر پہ بھی لگ دی بات باقی سارے لوگ کے لیے پانچ سجان روپیہ کا فی دی دی پڑے گا خیر انہوں نے ایک اور نیم بنائے ہوا ہے کسی بھی جلہ میں جہاں کا population 10 لاکھ سے زیادہ ہے وہ پر ایک جن او صدی اور دوسرے جن او صدی کے بیچ دوری ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے ایک کلومیٹر بولا کہ اتنا تو ہونا ہی چاہیے یعنی ایک ایریا میں ایک کلومیٹر کے رینج میں دوسرا نہیں اوپن کر سکتے ہیں کلومیٹر کے بعد لے سکتے ہیں وہ دوائیاں سرکار کے طرف سے آپ کو پروائیٹ کرائے جائیں گی دوسری بات آپ کے دماغ میں کوئی نیم نہیں بنایا لیکن جو سرکار کے طرف سے جیسے میں نے آپ کو دکھا دیا اٹھارہ سو شیاسٹ میڈیسین ہیں ان میڈیسین میں ایک بھی دوائی آپ کو باہر سے نہیں بیچ کوئی میڈیسین ہے جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے لوگ کو چاہیے وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے سرکاری لیشٹ میں تو آپ خرید سکتے ہیں اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لئے انویسٹ کتنا آئے گا یہ ہونے نہیں بتا ہے لیکن آپ کو پیسہ سرکار دے گی یہ ضرور بتایا ہے تب میں آپ بتا دوں کہ normal اگر آپ کام کو open کرنے کے لئے جائیں گے تو 5 لاک میں ہو جائے گا جی 5 لاک کافی ہے چونکہ دس بھائی دس یا دس بھائی بارک آیا ایک مل رہا ہے سو کیسے انسینٹی مل رہا ہے تو سب سے پہلے جو بھی آپ furniture fixture لگانے والے جو میں آپ کو بتایا اس کے لئے 1.5 لاکھ روپی آپ کو سرکار چھوٹ دے دے گی اور دوسرا جو بھی آپ پرینٹر لے رہے 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 اس میں 50,000 کرتے ہیں وہ جانتے ہیں تو یہ ہے کمپنی کا ویب سائٹ اس کا لنک میں دے دوں گا ڈیریکٹ آپ وہا سے آ سکتے ہیں یہاں پر دیکھے لکھا ہوا apply for can apply for can can ر یا block میں جگہ خالی ہیں اگر آپ میں سے کافی سارے لوگ بیہار کے ہیں تو آئی ضرب بیہار میں دیکھ لیتے ہیں زیادہ دور نہیں چلیے ہم گیا ڈیسٹک چلیے گیا ہی آ چک کر لیتے گیا ڈیسٹک میں اتنے سارے جگہ پر ویکن سی ہے کوئی لیا ہی نہیں کارن پتہ نہیں کسی کو ایسے کر کے آپ اپنے state کے according دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر سے بھی اگر کوئی ہے تو وہ یہاں پر دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے دیکھئے اور یہاں پر کلک کر آپ apply کر سکتے ہیں تو جیسی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ پر user ID password یہ ساری چیزیں ڈال لی ہوگی لیکن وہ تب جب آپ کے پاس ہوگا تو اس سے پہلے آپ کر لینا ہے یہاں پہ دی ہوئی ہیں بیسک form ہے بھر کے آپ کو submit کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے information مانگیں ساری information provide کرانی ہے سرکار کے طرف سے آپ کو دو سے تین مہینے بھی لگ سکتے ہیں یا مہینہ دن تو minimum لگے گئے ایک مہینے کے اندر میں آپ کے اوپر ریسپونس آ جائے گا اگر سرکار دینا ویڈیو دیکھنے لئے آپ بہت بہت دنیمان تین کیو سو مچ ٹک کیر ببائی